ہیلو فرین ویلکم ٹو می چینل یہ دیکھئے یہ میں نے بنایا کانا جی کا ایک بہت سندر سا اڈریس یہ اڈریس آپ تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر تک کانا جی کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل ہے بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے اسے بنانا چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس دیزائن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے بنا نمبر کا کروسیا اور یہاں پہ لیا ہے ہمینے وائٹ کلر سب سے پہلے ہم بنائیں گے چولی چولی بنانے کے لیے ہم یہاں پہ پہلے گاٹ لگا لیں گے یہاں پہ چین بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ایک گیارہ بارہ تیرہ چودہ بارہ تو یہاں پہ ہم چودہ چین لے لیں گے پھر ہی ہم یہاں پہ ایک چین کو چھوڑ کے اس کے نئے سٹالر میں ڈالیں گے اور ہم یہاں پہ ڈبل پروسیا بنائیں گے ہر ایک چین میں ڈالیں گے اور ڈبل پروسیا بنائیں گے تو یہ ڈبل پروسیا بنائیں گے یہاں تک ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ لین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ دو چین لیں گے ایک یہ دو چین اور ہم اسے یہاں سے بنائیں گے اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے اسے اب ہم ہر ایک چین میں دو بار ڈالیں گے ہم اسے ڈبل کرتے ہوئے جائیں گے ہر چین میں دو بار ڈالیں گے ڈبل کروشیا بنائیں گے اسے ڈبل کرتے ہوئے یہ لین کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں میں نے ڈبل کروشیا کیا ہے ہر ایک چین میں دو دو بار ڈال کے یہ لین میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم کریں گے یہاں پہ لیں گے دو چین ایک دو چین یہاں سے ٹرن کریں گے اور اس کے چھوڑ کے اس میں ڈالیں گے ایک دو بار کروشیا اس کے نیکسٹ والے میں دو بار ڈبل کروشیا بنائیں گے پھر اس میں ہم ایک بار بنائیں گے ڈبل کروشیا پھر اس کے نیکسٹ والے میں دو بار بنائیں گے ایک دو دیکھئے ایک سنگل ہے اس میں ڈبل ہے ایسے کر کے یہ راؤنڈ پرہ کمپلیٹ کر لیں گے اس میں جیسے کہ میں نے ڈبل بنایا ہے ڈبل کروشیا پھر یہاں پہ سنگل رہے گا مطلب ایک بار بنائیں گے ڈبل کروشیا اس کے نیکسٹ والے میں دو بار بنائیں گے ڈبل کروشیا ایسے کر کے اس راؤنڈ کو یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے یہ لائن کمپلیٹ کر لیا ہے ایک دو ایک دو کا ریسیو رہے گا ایسے اس لائن کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے باجو نکالنا ہے میں آپ کو ایک دم آسان طریقہ بتاؤں گے باجو نکالنے کا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اسے یہاں سے ایسے فولڈ کریں یہاں بیچ میں لائیں سنٹر میں دیکھئے اسے سنٹر میں اسے یہاں سے اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور اس کو بھی اس طرح سے ایسے فولڈ کریں گے نہ آپ کو کاؤنٹ کرنے کا جوڑتے اس میں نہ کچھ کرنے کا ایک دو آسان طریقہ ہے دیکھئے ایسے سنٹر میں لائیں گے اسے سنٹر میں لائیں گے آپ پھر یہاں سے کاؤنٹ کر لیں ون ٹو تھری فور فائف سکس اس کے بیچ میں یہاں چین میں یہاں پہ ڈالیں اور اس کے سیدھے میں یہاں پہ ایک دم اس کروسیا کو یہاں سے ایسے نکال لیں اس کے پھر آپ کوئی دوسرا کرڑ کا کوئی دھاگا لے لیں اسے یہاں پہ نسان کریں یہاں پہ اسے یہاں پہ ایک گاٹ لگا کے چھوڑ دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کہاں سے اسے بنایا تھا اسے یہاں سے اسے نکال کے یہاں پہ ایک گاٹ لگا لیں یہ دیکھئے تو یہاں پہ جتنا ہم نے لیا تھا کاؤنٹ کیا تھا یہ آپ انجازت سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کی کاؤنٹ دیکھ لیں یہاں سے تو آپ سے چھوڑ دیں پانچ چھوڑ دیں چھوڑ دیں اور آپ چھوڑے سائج کا بنا رہے ہیں تو آپ چھوڑ پہ چار چھوڑ سکتے ہیں اگر بڑے سائج کا بنا رہے ہیں تو آپ چھے سات پانچ اتنے حساب سے چھوڑ کے اس کے سیدھے میں لے جا کے خانچ کے خانچ کیا کروستا کو یہاں سے نکال لیں یہاں پہ میں نے چھوڑا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ کے بعد میں نے یہاں پہ نسان لگایا ہے اس سائج میں بھی ہم پانچ چھوڑیں گے ایک دو تین چین کو بھی کاؤنٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ آ رہا ہے ہمارا پانچ تو اب ہم دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ کے یہاں پہ جائیں گے اور پروسیا کو یہاں سے نکالیں گے دیکھیں ابھی تم برابر سا رہا دیکھیں اور یہاں پہ اسے نسان لگا لیں گے جیسے میں نے بھی لگایا تھا یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا دو باجو نکلے گا اب ہم کیا کریں گے اسے بنائیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ پہلے لیں گے دو چین ایک دو چین اسے یہاں سے اب پھر یہاں پہ بنائیں گے ہم نے چھے لیا تھا تو اس میں بھی ڈالیں گے ایک دو چال پانچ دیکھیں ہم نے پانچ بنا لیا اب ہم کیا کریں گے اب یہاں پہ جہاں پہ میں نے نسان لگایا تھا اس پیچھے سائیڈ میں جو بنا ہوا ہے اس میں پروسیا کو ڈالیں گے اور یہاں پہ پھر ہم بنائیں گے ایک دو اسے بناتے ہوئے ہم یہاں تک آئیں گے جہاں پہ ہم نے نسان لگایا ہے سنگل کروشیا بنائیں گے ہر چین میں ایک بڑی ڈالیں گے اس میں میں ڈبل نہیں کرنا ہے یہاں تک بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں میں میں نے ڈبل کروشیا بنا کے کہ میں یہاں تک آگئی ہوں یہاں میں میں نے لگایا تھا نسان اب ہم اس میں ڈالیں گے کروشیا اور یہاں پہ بنائیں گے ایک ڈبل کروشیا اب ہم اس سائیڈ آ جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک دو دین چاہر ہمارا باجب بن گیا اب اس سے ہم کٹ کے نکال دیں گے اب اسے یہاں پہ یہ دیکھے بن گیا ہے یہاں پہ باجو بھی نکل گیا ہے یہ دیکھے کتم پرفیکٹ بنا ہے اب کیا کریں گے اسے ہم یہاں پہ ہمیں اسے یہاں پہ جوڑنا ہے جوڑنے کے لئے ہم اسے یہاں پہ ڈالیں گے اور اسے یہاں پہ جوڑ لیں گے یہ دیکھے آگے کس آئی ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کروشیا کو ڈالیں اور اس کو یہاں سے کروشیا کو ڈالیں گے اور یہاں پہ سنگل کروشیا کریں گے چاکی تاکی ہمارا کروشیا جو ہے اب ہم یہاں پہ تین چین لیں گے ایک دو تین چین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اور ڈال کروشیا بنائیں گے اب ہر ایک چین میں ڈال کروشیا بنا کے اس راؤن کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھئے یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا یہ چولی بن کے تیار ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کلر چینج کر سکتے ہیں نیچے گھر بنانے کے لئے یہاں بھی اس کلر سے بنا سکتے ہیں میں تو میں اس کلر سے بناوں گے وائٹ سے پہلے میں یہ پہلے میں یہاں پہ سنگل کروشیا بناتے ہوئے اپنے کروشیا کو اس جہاں بیک سائیڈ لے آؤں گی تاکہ ہمارے جو جوائن ہو وہ پتہ نہ چلے دیکھئے ہیں نا اتنا اس لئے میں سنگل کروشیا بنا کر پہلے میں کروشیا کو بیچ میں لے آتی ہوں یہ دیکھئے میں یہاں بیچ میں آگئی ہوں سینٹر میں کیونکہ یہ ہمارا فرنٹ سائیڈ رہے گا تو پھر یہاں پہ جوائن آئے گا تو اچھا نہیں لے گا اس لئے میں بیک سائیڈ میں آگئی ہوں اب ہم یہاں سے بنانا شروع کریں گے اگر آپ کو لڈڈو کا بار کو ڈریس ایسے بناتے ہیں تو آپ ایسے یہاں پہ آگے رہنے دیں چلی اب اس کے گھر بناتے ہیں گھر بنانے کے سب سے پہلے یہاں پہ ہم لیں گے تین چین ایک دو تین چین چین لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے اور بنائیں گے ڈبل کروسیا اور ہر ایک چین میں ڈالیں گے ڈبل بار ایک بار ڈبل کروسیا دو بار ڈبل کروسیا پھر اس کے نیکس میں ڈالیں گے دو بار ڈبل کروسیا پھر اس میں ڈالیں گے دوبارہ سے دو بار ہر ایک چین میں دو دو بار ڈالیں گے اور اس کا گھر بنائیں گے اس میں ہاتھ و اثر ڈھیلا رکھیں یہ گھر اچھا نہیں بن پائے گا نہیں تو اس رون کو اسے بناتے ہوئے یہاں تک بنا کے اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رون کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اسے یہاں پہ جوئن کر لیں گے ہمارا گھر بننا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ دو چین لیں گے تین چین لیں گے ایک دو تین اس میں ڈالیں گے ایک دو ایک چین میں دو بار ڈالا میں نے دول کرو سیاں پھر اس کے نیچ ٹوالے میں ایک بار ڈالیں گے پھر اس کے نیچ ٹوالے میں دو بار ڈالیں گے ایک دو پھر اس کے اس میں ایک بار ڈالیں گے پھر اس میں دو بار ڈالیں گے پھر اس میں دو بار ڈالیں گے پھر اس کے نیچے ٹوالے میں دیکھیں گے دیکھیں یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے دو لائن بن گئے ہمارے گہر کے اسے یہاں پہ جور کے اسے کمپلیٹ کر لیں گے ہم پہ لیں گے پھر سے تین چین ایک دو تین چین اور اسی میں ڈالیں گے یہاں سے ہم نے چین بنایا ہے تین اسی میں ڈالیں گے پھر اس کے نیکسٹ میں ڈالیں گے ایک ایک بار ڈال ہے میں نے ڈبل نہیں کی ایسے ڈبل کروچیا ہے لیکن چین میں ایک ایک بار ڈالائ ہے اب اس میں دو بار ڈالیں گے ایک دو بار بنایں گے ڈبل کروچیا جو پرت فٹ دوبارہ بنائیں گے ایک دو اس کے اس پر ایکAA کے ایک اس نکٹ radish دلیں گے ایک اس کے سنیچ میں ڈالیں گے ایک دبل کروکر случیا ایک ایک یہاں پہ میں نے بنا ہے دو بار ڈالا ہے اس میں ایک بار ڈالا ہے اس میں پھر ایک بار ڈالا ہے اس میں تو دوبار ڈبل کروچے بنایا ہے پھر ایک ایک پھر اس میں دو بار ڈالیں گے ایک دو پھر اس میں ڈالیں گے ایک بار بنائیں گے ڈبل کروچے اس کے نیکس ٹوالے میں ایک بار بنائیں گے پھر دو بار بنائیں گے دو بار بنائیں گے دو بار بنائیں گے دو بار سنگل کریں گے دو بار بار بنائیں گے دو بار ڈالیں کمپلیٹ ہوں یہ دیکھیں یہ راؤنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا گھیر اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈیاین بنائیں گے اسے یہاں پہ پہلے جوڑ لیں تو میں یہاں پہریٹ کرر لی ہوں تو کیا کریں گے پہلے سب سے پہلے ہم یہاں پہ تین چین لیں گے ایک دو تین چین لیں گے اور اس میں ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو یہ چین لیا تھا ہم نے اسے بھی کاؤنٹ کریں گے تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے پاس تین ڈبل کروشیاں یہاں پہ لیں گے ایک چین پھر اسی میں ڈالیں گے دوبارہ پھر یہاں پہ بنایں گے ڈبل کروشیاں ایک دو تین تین ڈبل کروشیاں ایک چین پھر تین ڈبل کروشیاں پھر ایک چین اور یہاں پہ ہم ایک دو دو چھوڑ کے تیسرے میں ڈالیں گے یہاں پہ سنگل سٹیچ کریں گے پھر ایک چین پھر ایک دو چھوڑیں گے پھر تیسرے میں ڈالیں گے پھر ایک دو تین ڈبل کروشیاں ایک چین پھر اسی میں ڈالیں گے ایک دو دو تین ڈبل کروشیاں تین ڈبل کروشیاں پھر ایک چین پھر ایک دو چھوڑیں گے تیسرے میں ڈالیں گے سنگل سٹیچ کریں گے پھر ایک چین لیں گے پھر ایک دو چین چھوڑیں گے پھر تیسرے میں ڈالیں گے پھر یہاں پہ ایک دو تین دبل پرسیا ایک چین پھر ایک دو تین دبل پرسیا پھر ایک چین لیں گے پھر ایک دو چھوڑیں گے تیسرے میں ڈالیں گے سنگل سٹیچ کریں گے پھر ایک چین لیں گے پھر دو چھوڑیں گے پھر تیسرے میں ڈالیں گے اور یہاں پہ بھی ایک دو تین دبل پرسیا ایک چین پھر سٹیچ میں ڈالیں گے ایک دو تین دبل پرسیا ایک چین ایسے کرکے اس رانڈ کو ہم کمپٹیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سب بن کے رانڈ پر کمپٹیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اسے یہاں پہ جوئن کر لیں گے سوال پھر تیسرے میں ڈالیں گے سوال پھر ہمgnوا پھر تیسرے میں ڈالیں گے پھر تیسرے میں ڈالیں گے اگر ہم یہاں پر کلر چینج کریں گے جب میں نے یلو لیا ہے اب ہم اس میں بنائیں گے جب میں ہم نے یہاں پر سنگر سٹیچ لیا تھا اس میں ڈالیں گے کروسیا اس چین کے بیچ میں ڈالنا ہے ہمیں ایک دو تینجن ایک دو تو تلو کے تین ایک چین ایک دو تین دبل پرسیا ایک چین اب یہاں پہ ہم نے جہاں پہ ایک چین لیا تھا یہاں پہ بیچ میں اس میں گلوشی کو ڈالیں گے اور سنگے سٹیچ کریں گے پھر ایک چین اب اس میں ڈالیں گے ایک دو تین ایک چین ایک دو تین ایک چین ایک چین ایک دو تین ایک چین ایک دو تین ایک چین ایسے بنا کے اس راؤن کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا گھر اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر کا سائٹ کا یہ بورڈر بنائیں گے میں نے ریٹ کرر لیا ہے کروشیا کو ایک دن بیچ میں سے نکالیں یہاں سے بیچ میں سے دو آئیں گے پاس پاس میں اسے ڈالیں سنگل پروسیاں بناتے ہوئے اوپر کے سایڈ آگے اس میں ہر ایک چین میں ڈالیں گے اسے بناتے ہوئے یہاں سے بنا کے ہم یہاں تک آئیں گے یہ دیکھئے بنا کے میں یہاں پہ آگئی ہوں سنڈر میں اب اس میں ڈالیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس میں کروسیاں بڑھ ڈالیں گے یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم باجو میں بنائیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ بنایا تھا اب اسے باجو میں بنانا ہے اسے بناتے ہوئے یہاں سے بنا کے یہاں تک آئیں گے دونوں سیٹ کا باجو بنا لے پہلے یہ دیکھئے یہ بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے کتنا سندر لگ رہا ہے اب ہم اسے اور ساں ساں ڈیکوریٹ کریں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ اس ٹونڈ دیا ہے اسے نگ بھی کہتے ہیں یہ مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے اسے ہم اس میں چپکائیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہوالا گلو یوز کیا ہے یہ ہر ایک پتی میں سے لگا لیں اسے اور بھی خوبصورت لگتا ہے اس گلو سے آپ اسے چپکائیں گے تو یہ دھونے پہ بھی نہیں نکلے گا اور یہ دیکھنے کے بھی خاپی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں اسے اسے چپکا کے اس میں کمپلیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے لگا دیا اس میں سٹون کتنا اچھو لگ رہا ہے اگر آپ کو ہمارا بیڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اگر آپ کو اس میں کا کیپ کا ڈیجائن چاہیے تو مجھے کومنٹ کر کے جورو بتائیں میں اس میں کا کیپ کا ڈیجائن بھی ڈال دوں گی اور آپ کو ہمارا بیڈیو کیسے لگا کومنٹ کر کے جورو بتائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی